اور یہ حکومت جو ہے جو بن رہی ہے یہ کوئی اتنی اچھے بارے ہم نے پھر اس کے بعد بھی کہا ستیفے آئیں گے ابھی بھی آنے ہیں ابھی بھی آنے ہیں ابھی بھی آنے ہیں جام ہو جائے گا سسٹم ہی جام ہو جائے گا آپ کے اسلام علیکم میں ہوں فلک شیخ اور آپ دیکھ رہے ہیں فلک شیخ اوفیشل ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد اسامہ علی جو کہ اسٹرولجر ہے بزنس کنسلٹنٹ ہے اور اسلامی سکولر ہے آپ ہارے ویلوگز دیکھ رہے ہیں کرنٹ جو سچویشن ہوتی ہے اس کے اوپر اسامہ علی صاحب کی پریڈکشن ہوتی ہے چاہے وہ اسلامی ہو چاہے وہ سیاسی ہو چاہے جو بھی آپ لوگوں کے زوڑی ایک سے ریلیٹیڈ ہو آج کا ٹاپک سیاست سے ریلیٹیڈ ہے اور ہم اسامہ صاحب سے پوچھیں گے کہ کیا معاملات ہونے جا رہے ہیں چوبیس فروری کی انہوں نے ڈیٹھ دی تھی کیونکہ ہم جو ویلوگ ریکارڈ کر رہے ہیں تو آج چوبیس فیب ہے تو یہ ریڈیو جب بھی آپ دیکھیں اس حوالے سے ان سے جانیں گے کہ آگے کی کیا جو چیزیں ہیں امپلیمنٹ کیا ہونے جا رہا ہے خان صاحب کے ذائچہ کے حوالے سے بھی بات کریں گے اور جو اس ٹائم دوسری جو جماعتیں ہیں ان کے حوالے سے بھی بات کریں گے کہ اب آگے ہونے کیا جا رہا ہے اور تھوڑے سے آپ لوگوں کے جو کمنٹس ہمیں آئے ہیں وہ بھی ریڈ کریں گے اسلام علیکم جی والیکم اسلام سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ لوگ جو ہے نا مطلب کہ روز نہیں ایک ہی بات سن سن کے سن سن کے خان کا ذائچہ یہ کہہ رہا ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کوئی نئی چیز جو لوگ ویلوگ کوئی کھولے تو اس کو کوئی ملے مطلب کیا چیز آپ سمجھتے ہیں تبدیلی کا ذریعہ بن رہی ہے کوئی تبدیلی آ رہی ہے کہ ابھی تک سیم باتیں ہیں ان کے آج بھی لوگ اگر ویلوگ کھولیں گے وہ یہی سوچ رکھتے ہیں کہ جی ایک ہی بات بار بار ہے چینج کیا آ رہا ہے کوئی اسٹرالوجیکل کہاتھ تک بیس کرتی ہے کہ دو مہینے تک کی اسٹرالوجی پکڑتی ہے دو سال کو بھی اسٹرالوجی دیکھ لیتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحمن صلی اللہ محمد وعلاعہ محمد فلق صاحب اسلسللی کام کیسے کرتی اس کو سمجھیں آپ ایک پیٹرن پلانیٹری موومنٹ کا ریڈ کرتے ہیں وہ جو ریڈنگ ہے وہ آپ کے پاس منتھلی یئرلی جیسے آپ پروگرام کرتے ہیں یہ سال کیسا رہ گا تو وہ آپ نے پوزہ سال لے لیا اچھا پھر آپ نے ایک منتھلی لے لیا پھر آپ نے ایک ویکلی لے لیا ٹھیک اب آپ اگر چاہیں کہ سال والے کو آپ فیب میں آ جائیں اور پھر سوال کریں کہ ایریز کا سال کیسا رہ گا وہ بدل جائے گی بات نہیں ایک ہی رہ گی اچھا اب آ جائیں کہ اسی مہینے کے اندر آپ اگلے ہفتے پھر پہنچ جائیں اور پھر کہیں کہ اب بتائیں کہ یہ جو ایریز کا یہ مہینہ کیسا رہ گا وہ بدل جائے گی بات اب آپ ویک پہ آ جائیں دیکھیں اگر آپ لوگوں کے چاہتے ہیں کچھ تبدیلی تو اس کے لیے وقت کے آگے گزرنا ہوگا آپ جو اسٹرالوجی ہے یہ کام ہی جب آگے کیا جب تک آپ اسے گزر نہیں جائیں گے وہ بدلے گی کیسے آپ سوال بدل دیں یا آپ وقت بدل دیں پھر کہانی بدلے گی ورنہ ہم اس میں کچھ نہیں کر سکتے بلکہ آپ یہ دیکھیں یا تو ایسا کوئی پروگرام شروع ہونا چاہیے کہ جی روزانہ کا ہورسکوپ پڑھنے جا رہے ہیں آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ آج کا پاکستان کا ہورسکوپ کیا کہہ رہے ہیں آج کا ٹوڈے عمران خان کا ہورسکوپ پچیس تاریخ کا کیا کہہ رہے ہیں بس پھر تو یہ کہانی چھبیس اور ہو سکتی ہے جب ہم ایک جنرل پروگرام کرتے ہیں اور آپ پوچھتے ہیں آگے کیا ہونے جا رہا ہے وہ آگے کیا ہونے جا رہا ہے پوچھتے بھی اتنا لمبا ہیں کہ وہ ایک مہینے دو مہینے سے نیچے تو ہم بھی نہیں ٹھیلتے پھر ایسے ہی ہے اب مسئلہ یہ ہے کہ جو چیزیں اسٹرالوجی میں آپ بھی خیالت سب سے زیادہ اس کو انٹرڈیوز کروانے میں آگے آئے تو آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے تجزیہ نگار اور آپ کے جتنے بھی ٹاک شوز لوگ اب نہیں دیکھتے آپ کے چینل کو دیکھتے ہیں کیونکہ ان کو ایک جو فورکاست تھی وہ انہوں نے دیکھی ہوتا بھی دیکھا مثال کے طور پر آپ اپنی میری جو ویڈیو ہے آٹھ فیب کو جو الیکشن والے ڈے کی ہے صرف اسی کو دیکھ لیں آپ نے ایک دن پہلے ہی کی تھی پہلے کی تھی تو آٹھ کو وہ لگی ہوگی آجی ملکہ پہلے لگی تھی اور وہ کیوس ہم نے دیکھا جو بھی ہوا وہ نقشہ کھینچہ تھا آجی اچھا ہیلتھ کا کہا تھا لوگ ہیلتھ پہ ووٹ ڈالیں گے پھر آپ نے سروے میں دیکھا جا کہ لوگ کیا کہہ رہے تھے ہیلتھ کا ہارٹ پہ ہمیں بڑا فائدہ ہوا تو وہ پی ٹی آئی نہیں صرف دیا ہوا تھا اسی طریقے سے یہ اسطیفوں کی بات کی تھی پھر آپ نے دیکھا کمیشنر کا بھی آگیا کمیشنر کا اسطیف آیا تلی پہ سنجمانے والی جو قوم ہے دوسری بات یہ ہے کہ اسٹرالوجی تو اپنی فورکاسٹ کہہ رہی ہے آپ کو ایک پورا جو جو نقشہ بننا تھا اب وہ کہہ رہے ہیں جی بیس سے پہلے ایک تو بیس پتہ نہیں کب کہاں سے نکلی آئی دونٹ نو میں نے ایک میرے سے اب تو میں نے جیسے کہتے ہیں نا دار سے تاریخیں دینے نہیں چھوڑ لی ہیں کہ وہ بات کچھ کا تو توڑ موڑ کے سوشل میڈیا پہ کہیں جاتی لیکن چوپیس فورکری بھی آپ نے دیکھ دی تھی ہاں جی اٹیک کی جو ایران ہوا کتنا ہوگا یہ تو نہیں پتا تھا کچھ ہوگا باہر سے ہم پہ ہو سکتا پھر انڈریسٹ کا تھا تو اب دیکھ لیں بلوچستان میں اتنے دھماکے ہوئے الیکشن کے ایریاز میں ڈیلے ہوئے وہ پورے ملک پہ بھی پھیل سکتا تھا نہیں وہ چوپیس جو پچیس کی جو وہ تھی وہ ذاتی طور پہ امران خان کے لئے کوئی خوش خبری تھی اچھا وہ اب ظاہر جو پاتے ہیں کہ میڈیا پہ ایکسپوز ہوگی تو ہمیں پتا چلے گا وہ اب آج جیسے ہم اٹھے ہوں ہمیں کوئی پتا نہیں کیا چل رہا ہے کیا ہو رہا ہے یہ تو پرات کو کوئی خبروں میں پتا چلے جی آج فلانی آپ فر یا کوئی اور جیسے ان کا ہی کوئی دشمن فضل امان صاحب جیسا ایک دن وہ انہی کے حق میں بول پڑا کہ باجوہ صاحب نے یہ سب کروایا اور پوری اس نے گواہی دے دی بات بھی کیا تھا بدترین دشمن نہیں نہیں آپ تو اس نے اور جل سے وہ کرنی ہے بہت سویٹ ہو گیا وہ اور یہ ایک اور دلیل ہے جو میں بار بار کہہ رہا تھا کہ قوم اب بدلے گی ٹرانسفارم ہونے جا رہی ہے تو یہ جو رویہ آپ دیکھ رہے ہیں سب کے فضل امان صاحب سیدھے ہوئے ہوئے ہیں انہوں نے کہا پارلیمنٹ میں ہم نے جانا ہی کیوں ہے اسی پارلیمنٹ میں یہ ساری وہی تبدیلی ہیں جو آپ کو کہا تھا نہ کراؤ الیکشن یاد ہے کہ اس کا خرچہ کیا یا کرایا اب بڑا بڑا نہیں ہوگا عمران خان کے لیے چوبیس پچھل خوشخبری کا دن تھا اس کے برچارٹ میں وہ اس کی ذاتی خوشخبری ہے وہ آج اس کو کوئی جیسے کہتے ہیں بھوکلا کی سائد سے کوئی معاملے میں ریلیف مل سکتا ہے اس کے گھرے لوں معاملات میں کوئی بیگم کے معاملات میں کوئی کہیں سے کوئی بھی خوشخبری ہے تو وہ ویسی اب آپ ایک بار بتائیں آپ ہی تو لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی کچھ کچھ تو بتائیں جب آپ بار بار ایک ہی بات کرتے ہیں کچھ تو بتائیں ہم نے دن ہو والی کھول کے بتانی شروع نہیں یہ دن اس کے لیے خوشی کا ہوگا کوئی خوشخبری آئے گی اس کو وہ کوئی بھی ہو سکتی آپ نے ٹرانسفورمیشن کی بات کی دنیا بدلے گی اب پاکستان کا جو آپ سمجھ لیں نظام جو ہے وہ اس ٹائم نون لیگ جو ہے وہ آ رہی ہے سامنے اب آپ کیا دیکھ رہے ہیں کیا معاملات ہونے جا رہے ہیں مطلب جو لوگ مہنگھائی میں پیسے ہوئے ہیں کیا نون لیگ نکال پائے گی ان چیزوں سے میں گھائی سے لوگوں کے جو معاملات انڈسٹرب ہیں جو کام ہیں سرکاری ملازم ہیں مختلف لوگ دیکھتے ہیں اپنے حوالے سے ہر کوئی جیسی کو ہوتا ہے جیسے میں ہوں مجھے اپنے بارے میں ہوگا ہر کوئی کو ہوگا اگر پاکستان ترقی کرے گا ہمارا گھر ترقی کرے گا تو سب کو فائدہ ہوگا اس لحاظ سے کچھ پوزیٹیف چیز دیکھیں دیکھیں اس میں فلک صاحب اس میں ایک چیز ہمیشہ یاد رکھیں کہ آپ لوگ ہم لوگ انڈویجیلی خدا سے اگر منسلک ہیں تو ہمارے لیے پھر ایکسیپشن ہے وہ پھر آگ لگتی لگ جائے پھر ابراہیم اللہ علیہ السلام جیسے آگ میں پھینکے گئے تو گلزار ہو گئی تھی یہ انڈویجیل جو معاملہ ہے خدا سے وہ اگر کنیکٹیڈ ہو جائے تو پھر تو یہ سارے شور شرابیں نہیں ہوتے آپ کا اچھا ہے بے شک دنیا کو آگ لگ جائے ٹھیک تو اصل ہونا تو اس بات کیا کہ ہم نے خدا سے مو موڑ دی ہے اول وقت کی نماز ہماری زندگی میں ہو استغفار ہو ٹھیک ہے اس لیترہ خوشبو کا جیسے ہم کئی دفعہ بتا چکے ہیں چیزیں ہوں صدقہ دینے کی عادت ہو صلح رحمی ہو تو آپ دیکھیں گے کہ یہی حالات لیکن آپ جو پلانیٹری انڈیکیشن کی بات کر رہے ہیں اب یہ ساری تمہید اس لیے باننی پا رہی ہے کہ پہلے میں انڈویجیل سلوشن دے دوں لیکن اصل بات ہے کہ اس وقت کچھ اچھا نہیں ہونے جا رہا اچھا مہنگائی بھی زیادہ ہونی ہے ڈالر ایشوز بھی آنے ہیں بلکہ ابھی میں سمجھتا ہوں پراپرٹی والے تو ساری گئے نا جو اس سے منسلک لوگ ہیں تو پراپرٹی ڈیلنگ کا کام جام ہو جائے گا سسٹم ہی جام ہو جائے گا آپ کے ٹرانزیکشنز ہی نہیں ہوں گی آپ ڈیمانڈ ہی نہیں ہوگی کیا کریں گے کدھر پلاٹ کسٹوں پر بچیں گے ہر چیز لکھنے بجائے گی کیونکہ آئی ایم ایف کی جو آئی ایم ایف پاگل ہے وہ آپ کی بجلی کے معاملات میں ٹانگڑ آتا ہے چلو جمہوریت نہ ہو پاکستان میں تو پھر وہ آئی ایم ایف آپ کو نہیں بات کرے گا جمہوریت ہے تو وہ بات کرے گا تو یہ کیسی بات ہے کہ جمہوریت کی جو بنیادی الیکشن اگر اس پہ اتنا متنازع سیچویشن ہوگی اور ایک اپوزیشن پارٹی ہے اور اس کو سنانی جائے گا تو آئی ایم ایف ایسی مطلب وہ چلا جائے گا آئی ایم ایف پہلے اچھا وہ دونوں دھڑوں کے پاس جاتے ہیں عمران خان خط لکھے یا نہ لکھے دھڑوں کے پاس اس کو ساری صورتحال سامنے تو اس لئے میں سمجھتا ہوں کہ آگے آنے والے دنوں میں دل تو یہ کرتا ہے کہ اچھی بات بتائی جائے کوئی لیکن اب ہمارے ہاتھ میں تو صرف خبریں ہی ہیں مطلب ہم تو ایک اندازی دے سکتے ہیں فورکاست اس سے زیادہ ہم اس میں کچھ کر نہیں سکتے جو کر سکتے ہیں وہ آپ کی ذاتی زندگی میں کر سکتے ہیں کہ آپ کو اندویجولی تیار کر دیں کہ آپ کو وہ جیسے کہتے ہیں آپ کو تیار کر دیں کہ آپ ان حالات کا مقابلہ کر لیں بس اس سے زیادہ جو چیز اپنے سالوں جس کی جیسے کہتے ہیں جس اس کی پلاننگ ہوئی ہو یہ سارا یہ زمانے کی ایک پوری تغیر کا ڈائم ہے اور یہ سالوں میں بنا ہے ایسے نہیں بنا اچھا آپ کیا دیکھ رہے ہیں کرنٹ سیچویشن پی ٹی آئی کی بلوچستان میں کے پی کے میں اب حکومتیں بننے جا رہی ہیں اس حوالے سے اب آپ کیا دیکھ رہے ہیں کوئی پلانٹری پوزیشن کیا کرے گی اس حوالے سے اگر خان صاحب کا ذائچہ بھی دیکھیں باقی پارٹی سوال شریف کاش باشری سب کا ذائچہ اگر دیکھیں دیکھیں یہ جو یونی ہوتا انڈویجن کی انڈویجنی بات ہوتی ہے ٹھیک ہے ہم مکس کر کے کوئی کھیل نہیں پکا سکتے ہیں ہاں اب یہ تجزیہ ہی لگتا ہے پھر اب پھر جب جب آپ ہم سے یوں کھیل پکواتے ہیں تو وہ تب تجزیہ ہو جاتا ہے کیوں؟ کیونکہ اس کے پیچھے نہ ہم گھر کا نام لے رہے ہیں نہ ہم اس کے ہاؤس کا نام لے رہے ہیں تو لوگوں کو لگنا ہے تو بھئی پھر بھی ہمارے تجزیہ کم از کم کسی گراؤنس پہ تو ہیں تو اور ان گراؤنس پہ جس پہ فورکاست مومن ٹھیک آتی ہے تو اب اس میں یہ ہے کہ جو اوورال جتنا آپ نے سب کا نام لیا تو اس میں میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کہ ہی صرف دیکھا جائے پاکستان تو پاکستان کی اگر بات کریں تو اس نے فلک صاحب اور قوم نے ایک تو پاور شفٹ ہونی ہے پاور آپ ویسے ایک ہاتھ میں نہیں رہنی ٹھیک ہے ٹرانس فارم ہوگی تو مجھے لگتا ہے کہ سوبے شور ڈالیں گے جو آپ نے سوبوں کی بات کی ہے سوبے اپنی اپنی بات کریں گے سوبے اپنے اپنے حق کی بات کریں گے وفاق کمزور نظر آئے گا سوبے اور پھر زیلے زیادہ مطلب ڈی سرنٹلائز ہو جائے گی اور یہ شاید نئے سوبے بننے کی طرف جلی جائے اچھی بات کی جائے تو نئے سوبے بن سکتے ہیں اور بری بات کی جائے تو ساتھ سوبہ اپنی اپنی وہ کرے گا اب یہ اچھا بری کو ہم نہیں کر سکتے اسٹرولوجی یہاں تک کام کر سکتی ہے کہ یہ یوں ہوگا مرضو فلک کی لڑائی ہوگی اور فلک اب کس لیول پر جا سکتا ہے یہ نہیں کرنے کو تو یہاں بھی جایا جا سکتا ہے لیکن ویسے یہ سکسٹی سیونٹی تک کی رہے تو بہتر ہے زندگی آسان رہتی ہے ہم کی تو اصل بات یہ ہے کہ اس کو آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ جو آپ کی ہے صوبے وہ اپنی اپنی بات کریں گے عمران خان اپریل کے بعد کوئی نارمل صورتحال میں آئیں گے مریم صاحبہ کے لئے بہت مشکل ہے یہ ٹائم گزارنا اور یہ عمر جو ہے جو بن رہی ہے یہ کوئی اتنی اچھی چلتی نظر نہیں آ رہی اچھا یعنی کہ یہ مطلب کہ دو مہینوں کے اندر آپ چیزیں کو تبدیل ہوں گی کہ کچھ ٹائم گزاریں گے نہیں دو مہینوں میں تو عوامی رفت عمل بڑا پوزیٹیو ہو جائے گا اپریل میں عوام بڑی سیانی ہو جائے گی یہ چانسز ہیں یہ چانسز ہیں وہاں تو اس سے مجھے لگتا ہے کہ شاید کوئی باقل یہ جیسی حرکتیں ہم دیکھ رہے ہیں ایسی حرکتیں بند ہو جائیں یہ مارچ میں اب اغلا مینہ مارچ کیا ہے مارچ میں کوئی ڈیٹس دیکھ رہے ہیں آپ جاتے تھے آخری سوالی ہے مارچ میں کوئی تبدیلی سیاست تمہیں نظر آ رہی ہے نہیں یہ تو ہر روز آپ کو نئی خبر نئی کہانی نئی آپ ترمائل میں ہیں آپ ہر روز کسی اتجاج میں انڈریسٹ میں ہیں تا وقت ہے کہ انیا حملہ نہ کر دیں وہ بھی چانسز ہیں وہ اپریل مای جون اس کے راؤنڈ میں چانسز ہیں اچھا یہ کس سائٹ پہ مطلب کے نظر آنے ہیں یہ ہماری کشمیر والی سائٹ اور اسی پہ وہ کرے گا اچھا پر جوابی کارو یہ ہم بھی کریں گے پھر ہمارے طرف سے اس دفعہ لمبی بات ہوگی اتنی پرانی مسکالوں والا چکر نہیں ہوگا اور اس کے علاوہ کون کون سی کنٹری سے پاکستان کو خطر ہے دیکھیں انڈیا تو ظاہری بات ہے ہے ہی ہے اور فرانستان کی سائٹ سے بھی ہمارے پر ایشو ہو سکتا ہے اچھا یہ دو سائٹ تو یہ دیٹس ہی بنے گی مارچ اپریل مای جون نہیں مارچ نہیں اپریل اپریل کا اینڈ اپریل اور مای اپریل اور مای یہ دو مہین اتیار کرنے ہیں یہ کریٹیکل چلے ناظرین آپ نے دیکھا ان سامہ صاحب کی نئی کیلکولیشن اور جو لوگ کہتے ہیں جو اپنے سوالات کرتے ہیں وہ بھی میں چاہوں گا کہ آپ سے پوچھے جائیں کمنٹس میں کافی لوگ ہیں اپنے والے سے بھی پوچھتے ہیں لیکن اوورال بھی ہمیں جو ہیں وہ کمنٹس کرتے ہوتے ہیں تو میں چاہوں گا کہ آپ سے بات کی جائے اچھا جی یہ ہے شاہ جہاں اسلم 21 96 ساڑھے 12 بجے پیدا ہوئے ہیں رحیم یار خان کے رہنے والے ہیں مدر کا نام شناز اسلم ہے فننشل حالات کب ٹھیک ہوں گے اور جوب کب تک لگے گی کیا آؤٹ آف کنٹری جانے کے کچھ چانسز ہیں ان کے شاہ جہاں اسلم ہاں جی آؤٹ آف کنٹری جا سکتے ہیں اور اپنیل کے بعد ان کے بھی حالات بہتر ہوں گے ٹھیک ہو گیا میرا سوال ہے میرے مائنڈ میں کوئی مسئلہ ہے عثمان نام ان کا پچیس چھے ڈینٹی ون پلیز آپ کوئی بتا دیں میرے حوالے سے چاند کی صاحب سے یہ بندہ بدلتا ہے اور چاند کا مسئلہ ہے اس کا جو اصل فرابرم ہے دماغ کا نا ٹکنا اور موڈ ڈیس آڈر ہونا اس کے لئے ضروری ہے کہ یہ صرف سفید چیزوں کا صدقہ دے اور کوئی کوشش کر چاندی کی چین گلے میں پہن میں ہے ویسی اور اپنے آپ کی چاند کی تاریخوں کے مطابق اپنے ریڈنگ لے ٹھیک ہے یہ ایک ایم ایچ لیٹل ورلڈ کے نام سے ایڈی ہے میرا سوال فلک بھائی پلیز سامہ بھائی سے پوچھئے کہ چاند پر مولا علی علیہ السلام کا نام لکھا ہوا ہے بھائی یہ ایسی بس ایمیجنری باتیں ہوتی ہیں مطلب وہاں جو آپ سوچ رہے ہیں اس سے مطابق وہ چاند مظر آہا تو یہ ایسی ہوتا اس کا کوئی وہ نہیں بلڈ پریشر والی دعا کو ٹھیک سے لکھ کر بتائیں بے شمار دنیا اس بیماری کے ہاتھ پریشان ہے دیکھیں اس میں اس میں لنک دے رہتا ہوں آپ اس میں سکرین پر چلا رہیں یہ دعا بھی اور میرا دعا کا لنک بھی دے دیں کیونکہ وہ میری وائس میں سننی ہوگی اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو پڑھ نہیں ہوگی تو انشاءاللہ صبح شام دو ٹائم سنیں گے تو چودہ دن میں آپ ٹھیک ہو جائیں گے ٹھیک ہو گیا یہ یہ خوابوں کا کوئی تعلق اس سے نہیں ہو تعلق جب بھی جسم چھوڑ جاتی ہیں تو حوارہ پھرتی ہیں جو مرسی دیکھتی پھر ہے یہ جب آپ سوتے ہیں تو آپ کی جسم روح چھوڑ دیتی ہے اور اس کے ذریعے آپ لوگ خواب دیکھتے ہیں ٹھیک ہو گیا بھائی حق خطیب تین باتیں ہوتی ہیں کسی کا بھی دو اس کی ریزنز ہوتی ہیں ایک تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کلام میں بزاتے خود اتنی طاقت ہے کہ کوئی بھی اگر اس کو اس کا عامل بن جائے تو وہ شیطانی مخلوق کو بھگا سکتا ہے تو میرے خود ذاتی بھی ماننا یہی ہے یہ بیماریاں شیطانی مخلوق کی ہے اس لئے آپ میری آواز میں اب دو اکاب چلتی ہے تو دیکھیں کتنے لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں اور ماشاءاللہ ان کو بہتری ہو رہی ہے دوسرا یہ ہوتا ہے کہ کوئی بڑا جن اس بندے کے ساتھ ہو سکتا ہے تو وہ بڑا جن کو بڑا جن لگا اور وہ چھوٹوں کو دڑگا مارتا تو ایک دم جسم چھوڑ جاتے ہو تو اس کو اللہ کا نام لینے کی ضرورت نہیں اس نے شوف شوف ہی کرنا ہے بہت شکریہ ناظرین آپ لوگوں کے کمنٹس جو آپ ریلیٹیڈ ہوتے ہیں وہ بھی جاننے کی کوشش کرتا ہوں بلکہ آپ اپنا نام والدہ کا نام لیٹو برد بھی لکھیں جو نیکس میلوگ ہوگا اس میں ہم اس ام